ایک دفعہ پتلو گومنے کے لیے آوٹ آف کنٹری جاتا ہے جب پتلو واپس گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کا سارا سمان بکھرا پڑا ہے اور اس کے گھر سے کچھ سمان چوری بھی ہوا ہے پتلو دیکھتا ہے کہ وہاں ایک ٹیبل پر پلیٹ پڑی ہوئی ہے جس میں کھانا بھی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ چور نے وہاں سے کھانا بھی کھایا ہے اس کے بعد پتلو پولیس کو کارل کرتا ہے جب پولیس وہاں پہنچتی ہے تو پتلو پولیس کو بتاتا ہے کہ اس کے گھر چوری ہو گئی ہے پولیس پتلو سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کسی پر شاک ہے تو پتلو تین لوگوں کے نام بتاتا ہے جب پولیس ان تینوں لوگوں سے ملتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ پتلو کے گھر چوری کس نے کی ہے دوستو آپ بھی ان تینوں کو دیکھیں اور ہمیں بتائیں کہ پتلو کے گھر چوری کس نے کی ہے جلدی سے سوچیں اور اپنا آنسر کمنٹ کر دیں